السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين و بہی نسعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد معزز و محترم ناظرین آتھ کی اس ملاقات میں ہم قرآن مجید کے آخری پارہ پارہ نمبر تیس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس پارے کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ہم صرف سرسری آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ اس صورہ کا موضوع کیا ہے اس صورہ کا موضوع کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہماری زندگی رفتہ رفتہ اپنے آخری پڑھاؤ پر پہنچ رہی ہے یعنی انتقال ہوگا اور پھر اس کے بعد آخری منزل جو ہے قیامت اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہونے والا ہے اللہ ہم سبھی کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے لیکن جیسے جیسے ہماری زندگی اپنے آخری پڑھاؤ کی طرف بڑھ رہی ہے ایسے ویسے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید پہلا پارا دوسرا پارا ایسے ویسے ہوتے ہوتے تیسویں پارے تک جب پہنچا تو آپ تیسویں پارے کی صورتیں پڑھیں گے تو تقریباً ہر صورہ میں آپ کو قیامت کا کوئی نہ کوئی تذکرہ مل جائے گا اشارہ مل جائے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اخیر اخیر میں ہم سبھی کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے اس پارے کی سب سے پہلی سورہ ہے سورة النبا سورہ نمبر سیونٹی ایٹ اس کے اندر اللہ نے قیامت کا ذکر کیا اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا جنت و جہنم کا تذکرہ کیا اور کافر کی حسرت بیان کی فیس سورہ نمبر سیونٹی نائن سورة النازیات اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کی جانب بھیجے جانے کا حکم جو اللہ نے دیا تھا اس کا تذکرہ ہے جہنم کس کا ٹھکانہ ہے جنت کس کا ٹھکانہ ہے اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں سورہ نمبر ایٹی سورہ آباسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک نصیحت کی ایک موقع سے اس کا ذکر ہے قیامت کا تذکرہ ہے اور پھر اس دن کا تذکرہ ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا فی صورت التکویر کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر ایٹی ون اور سورہ انفتار ایٹی ٹو ان دونوں صورتوں کا موضوع تقریباً ایک ہے اور بنیادی سوال جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا اللہ نے ان دونوں صورتوں کے اندر بیان کیا ہے سورج بے نور ہو جائے گا ستارے بکھر جائیں گے زمین پھڑ جائے گی آسمان پھڑ جائے گا سورج کو لپیٹ لیا جائے گا زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا اور اس دن ہر نفس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے کون آگے رہ گیا اور کون پیچھے رہ گیا پھر سورة المتففین سورہ نمبر ایٹی تری کا آغاز ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے کا انجام کیا ہوتا اللہ نے یہ ذکر کیا سجین کون سی چیز ہے جہاں مجرمین کی روحیں رکھی جاتی ہیں علیین کیا ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں اور جو مجرمین ایمان والوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ نمبر ایٹی فور سورة الانشقاق جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا اللہ نے سورہ میں بھی بیان کیا ہے حساب و کتاب کا مرحلہ کیسے ہوگا اللہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے سورہ نمبر ایٹی فائی سورة البروج اصحاب الاخدود کا واقعہ اللہ نے بیان کیا بڑا پیارا واقعہ آپ ضرور جا کر دیکھیں اور پڑھیں ایمان والوں کا کیا بدلہ ہے اور ان کو کس جرم کی سزا دی جاتی ہے ظالموں کا کیا انجام ہوگا اور یاد رکھیں کہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے انہ بقش ربکل شدید سورہ نمبر ایٹی سیکس سورة التارق تارق کا کیا معنی ہے انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے بنایا گیا ہے فَلِيَنْدُّرِ الْإِنسَانُ بِمَّخُلِقُ اور پھر اللہ نے اپنے قانون کا ذکر کیا کہ اللہ کافروں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے ڈھیل دیتا رہتا ہے فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ اَمْحِلْهُمْ رُوَئِدَ آپ بھی ڈھیل دیجئے ہم بھی ڈھیل دے رہے ہیں ایک دن آئے گا اللہ کہتے ہیں ہم رسی کھیشیں گے اور ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیں گے پھر سورة الاعلا سورہ نمبر 87 ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ اور اس کے بعد کی سورہ سورة الغاشیہ سورہ نمبر 88 ان دونوں سورتوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور اس کی تلاوت کیا کرتے تھے سورة الاعلا میں کیا کہا اللہ نے رب کی تسبیح بیان کیجئے نصیحت کیجئے اور کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا لیکن انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے جبکہ اسے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے سورة الغاشیہ میں اللہ رب العالمین نے غاشیہ کا مطلب کیا ہے وہ ذکر کیا جھکے ہوئے چہرے کچھ ہوں گے کچھ روشن چہرے ہوں گے اللہ کی مخلوقات میں انسان کو غور کرنا چاہیے اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں اور اللہ نے یہ بھی کہا فذکر انما انت مذکر آپ نصیت کیجئے اس لئے کہ آپ نصیت کرنے والے ہیں لیکن آپ داروغہ نہیں ہیں آپ کا کام صرف نصیت کرنا ہے زبردستی کرنا آپ کا کام نہیں ہے سورہ نمبر 89 سورة الفجر کا آغاز ہوتا ہے وقت کی اہمیت اللہ نے وقت سے متعلق کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے غم اور خوشی میں انسان کا کیا رویہ ہے کہ غم میں وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے لیکن وہ خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتا ہے جب زمین کو ٹکرایا جائے کیا ہوگا جہنم کو لایا جائے گا جب جہنم کو لایا جائے گا انسان اس کی حوالناکی کو دیکھ کر اسے سب یاد آ جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور وہ کیا کر کے آیا ہے نفس مطمئنہ کیا ہے جس سے یہ کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوڑ جا اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جا میری بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جا سورہ نمبر نائنٹی کا آغاز ہوتا ہے بلد کا مطلب کیا ہے اس سے مراد کیا ہے یتیموں مسکینوں کو کھلانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا سورت الشمس سورہ نمبر نائنٹی ون گیارہ چیزوں کی قسم میں کھا کر اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو بیکار یوں ہی لگو چیزوں میں لگا کر رکھا سورہ نمبر نائنٹی ٹو سورت اللائل انسان کی کوششوں کے مطابق اس کو بدلا دیا جاتا ہے اللہ نیک لوگوں کے لئے آسانیہ فراہم کرتا ہے اور بخینوں کے لئے نافرمانوں کے لئے اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے ان کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے سورت الزحہ اور سورہ تری اور نائنٹی فور میں کہ کتنا اونچا مقام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسی بیچ میں اللہ نے یہ بھی کہا انسان کی زندگی کے تعلق سے فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَةً بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیشہ یہ قائدہ یاد رکھنا چاہیے مشکل ہے تو آسانی بھی ضرور آئے گی سورہ نمبر نائنٹی فائے سورة تین اللہ رب العالمین نے اس کے اندر انجیر زیتون تور اور بلد امین کی قسم کھائی اور کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین ساچے میں پیدا کیا ہے اور یاد رکھو اللہ احکم الحاکمین ہے سب سے عظیم اور سب سے بڑا ججوہی ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے سورہ نمبر نائنٹی سکس سورة العلق پہلی وحی ہے یہ جس کے اندر علم کی اہمیت بیان کی گئی اور علم والوں کی فضیلت بتائی گئی اللہ کی تعریف ہے سجدہ و قیام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لئے کرنا ہے یہ وصول اور یہ قائدہ بتایا گیا پھر اس کے بعد سورہ نمبر نائنٹی سیون سورة القدر کا آغاز ہوتا ہے لیلت القدر کیا ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس کا کیا وقت ہوتا ہے یہ آپ اس سورہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ کر بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں سورہ نمبر نائنٹی ایٹ سورة البیینہ سب سے بری اور سب سے اچھی مخلوق کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اور ان دونوں کو کون سے بدلہ دیا جائے گا اللہ نے یہ بات بیان کی ہے سورہ نمبر نائنٹی نائن سورة الزلزال جب زمین پوری طرح ججور دی جائے گی تب کیا ہوگا قیامت کے بات کا منظر نامہ کیا ہوگا آپ اس سورہ کو دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں سورہ نمبر ہنڈریٹ سو سورة العادیات مختلف قسم کے گھوڑوں اور ان کی صفات کے اللہ نے قسم کھائی اور کہا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور مال کی محبت میں انسان بہت حری سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے سورة القارعہ سورہ نمبر ایک سو ایک قارعہ کا مطلب کیا ہے اور حاویہ کی تعریف کیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سورہ نمبر ایک سو دو سورة التکاتر زیادتی اور بہت زیادہ مال کی حرص اور چاہت میں انسان غافل ہو کر قبر تک جا پہنچا ہے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيبِ سورة العسر سورہ نمبر ایک سو تین زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے کہا تمام انسان خسارے میں ہے لیکن اگر کوئی چار کام کرتا ہے تو وہ خسارے سے بچ جائے گا ایمان لے آئے عمل صالح کرے حق بات کی وسیعت کرے اور مشکلات پر صبر کرتا رہے سورة الہمزہ سورہ نمبر ون زیرو فور مختلف قسم کی بری عادتوں اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے انسان کا بدلہ اللہ نے بیان کیا اور حُطمہ کی تعریف کی کہ حُطمہ کیا ہے نار اللہ المقضہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے سورہ نمبر ون زیرو فائے سورة الفیل اصحاب الفیل کا واقعہ اور اس سے ملنے والے دروس اور نصیحتیں کیا ہے یہ آپ اس سورہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں سورہ نمبر ون زیرو سکس سورہ قریش اہل مکہ پر اللہ کا خصوصی کرم یہ تھا کہ اللہ نے انہیں خوف سے دور رکھا اللہ نے ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام کیا لہٰذا اللہ نے کہا جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ تم امن والی زندگی میں ہو اور تمہیں روزی ہر طرف سے مل رہی ہو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خُوفٍ تو ایسے حالات میں انسان کو اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیے سورہ نمبر ون زیرو سیوین سورة الماعون نماز سے غافل ریاکار اور معمولی چیزوں کو بھی روک کر رکھنے والے انسان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا نماز پڑھو اور قربانی کرو صرف اپنے رب کے لئے جب اللہ کی بہت ساری نعمتیں آپ کے پاس آئیں اور آتے رہیں یہ سلسلہ چلتا رہے تو آپ کو ایسے حالات میں رب سے دور ہونے کے بجائے رب کے قریب بننا چاہیے نمازیں پڑھنی چاہیے اور اللہ کے لئے زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنا چاہیے سورہ نمبر ون زیرو نائن سورة الكافرون توحید کے معاملے میں کافروں سے کوئی کمپرومائز نہیں یہ اس سورہ کا پیغام ہے سورہ نمبر ون ون زیرو ایک سو دس سورة النصر نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورہ ہے نبی پیعک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے اور فسبح بحمد ربکا وستغفرہ اپنے رب کی تسبیح اور بیان کیجئے استغفار کیجئے اس لئے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے سورہ نمبر ون 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 سورہ طبت اللہ وابو العالمین نے اس کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام ذکر کیا ہے اور اس کا پسے منظر کیا ہے یہ آپ اس سورہ کے ترجمے اور اس کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں یہ سورہ یہ بات بھی یہ پیغام بھی مجھے اور آپ کو دیتی ہے کی خاندان سے نصب سے کچھ نہیں ہوتا آپ کسی بڑے خاندان میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عظیم ہیں بلکہ آپ کا عمل آپ کی اچھائیاں آپ کا ایمان آپ کو عظیم بناتا ہے سورہ نمبر 112 بڑی اہم سورہ سورة الاخلاص جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث قرآن ون تھڈ قرآن کے برابر کہا ہے قل ہو اللہ وحد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کف ونحد جس کے اندر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے ہم انسانوں کو یہ سورہ کسرس سے پڑھتے رہنا چاہیے اور پھر قرآن مجید کی آخری دو سورہ سورہ نمبر 113 114 جسے معوزتین کہا جاتا ہے اور 113 نمبر سورہ سورة الفلق 114 نمبر کی سورہ سورة الناس معوزتین کہا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ نے یہ دونوں سورتیں نازل کی اور ان دونوں سورتوں کے پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا جادو ختم ہو گیا اس کے اندر حاسدین کے حسد سے بری نظر سے انسانوں کی سادشوں سے جادو سے ان تمام چیزوں سے بچاؤ کا علاج ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہیں ان دونوں سورتوں کے نازل ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ طریقے سے اللہ کی پناہ کا سوال کرتے تھے لیکن جب یہ دونوں سورتیں نازل ہو گئیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پڑھنا شروع کر دیا آپ ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر جادو بری نظر لوگوں کی جانب سے حسد اور شیطانی وسوسے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یہ دونوں سورتیں بڑی عظیم ہیں ان کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں حصہ بنا لیں آپ شیطان کی سادشوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اللہ کا شکر ہے کہ مکمل یہ قرآن کا خلاصہ الگ الگ پارے کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا گیا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں قرآن سے جڑیں قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہو اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے رب العالمین ہم سبی کو قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری زندگی میں بھی